خاتم النبیین حضور نے فرمایا میں خاتم ہوں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا اے علی تو میرے لیے ایسے جیسے موسیٰ کے لیے عارون لیکن اب کیا ہے نبوت کا سلسلہ بند ہے لا خاتم النبیین لا نبی عبادی اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو بات یہ ہے کہ جب یہ بات کی جائے تو پھر آپ پوچھیں گے نا دلیل کیا ہے تو کافر ہو جائیں گے کافر ہو جائیں گے اور پھر میں عرض کرنے لگا ہوں یہ بات ایسے نہیں کرنی عرض یہ ہے میرا نام ہے سعود و ریمان اور نہ مجھے کسی کے ویزے کی ضرورت ہے نہ مجھے کسی ملک کے ویزے کی ضرورت ہے نہ کسی سیاسی جماعت کی سپورٹ کی ضرورت ہے نہ کہیں سے کوئی ٹکڑے چاہیے نہ ہمیں کسی کی کوئی بھیگ چاہیے اسلام فقر میں پھیلائے مملکت اسلامیہ بائیس لاک پچاس ہزار مربع میل جب قائم کی عمر میں تو ان کے کپڑوں پہ پیون تھے جیبوں میں ڈالر نہیں تھے سن لاؤ امہ تاج نہیں ہے یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے آج دیکھئے گا جس نے تو ختم نبوت کی بات کی ہے نا سمجھو ٹھیک ہے اور جو نہیں کر رہا بچائے اپنی خانکہ کو بچائے اپنا مدرسے کو یہ بات سن لیں ختم نبوت ہماری ریڈ لائن ہے ہماری جان قربان ہے اس مسئلے پر ہم اپنی جان تو دے دیں گے لیکن کسی غیر مسلم کو کسی لانتی ملون کو کسی کتے کو رسول اللہ کے چمن میں داخل نہیں ہونے دیں گے ہم اس کو دین کے ساتھ اپنا نام نہیں چھوڑنے دیں گے آپ جو بھی کر لیں میں عرض کرتا ہوں ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اس مسجد مبارک میں ہم پانچ شربے کے کسی کے چندے کے ذمہ دار نہیں ہیں اور نہ روہ دار ہیں میں عرض کرتا ہوں ہمیں لالچ نہیں